الحمدللہ وقفاء و سلام علی عبادہ الذین اصطفاء ماباد اللہ تعالی نے اس سچے دین اسلام کو پھیلانا تھا اور اللہ اس بات کے لیے یہ پہلے سے تیہ فرما دیا تھا کہ یہ سارے علاقے اسلام کے تصرف میں آئیں گے چنانچہ چوتھی اور پانچمی صدی ہجری میں لاہور کے حکمران جو ہندو تھے انہوں نے افغانستان پہ حملے شروع کیے اور افغانستان کا دار الحکومت اس وقت غزنی تھا اور ہندووں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ غزنی کو لوٹ لیں گے اور سلطان محمود غزنوی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے خراسان گئے ہوئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں ہندووں نے غزنی کو لوٹا اور پھر اس کے بعد پورے شہر کو آگ لگا دی سلطان محمود غزنوی اس کے والد سببتگین ان لوگوں نے بڑی آرزوں اور محنتوں کے بعد یہ شہر بسایا تھا اور سینکڑوں علماء اور فضلاء وہاں پر موجود تھے اور محمود غزنوی کی بڑی تمنا تھی کہ البیرونی اس کے دربار میں آئے لیکن البیرونی نہیں آیا بہت بڑا مفقر فلسفی اور مختلف علوم کا ماہر تھا اور محمود غزنوی جب پہنچے ہیں اس وقت کی خلافت نے انہیں یمین الدولہ کا خطاب دیا تھا تو یہ یمین الدولہ جب غزنوی میں پہنچے اور جلا ہوا شہر دیکھا تو انہوں نے کہا میں تمہارا بندوبست اب کروں گا چنانچہ پہلا حملہ برے صغیر پر ہوا اور پھر آہستہ آہستہ یہ حملے بڑھتے جلے گئے اور سلطان محمود نے قسم کھا لی کہ وہ اپنے ملک اور اپنے دار الحکومت کا دفاع کریں گے اور قرب و جوار میں دشمنوں کو آئندہ ایسی حرکت کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی چنانچہ ان کے ساتھ علماء آئے اور ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ آئے اور ہندوستان پہ جو سترہ حملے ہوئے ہیں یہ ورد عمل تھا جو ہندووں کی اس بھیانک کاروائی کے نتیجے میں تھا اور پھر مسلمان پہلتے چلے گئے اور پھر سلطان کا دور ختم ہوا اور پھر ان کے بعد غوری آگئے اور غوریوں کے بعد پھر خاندان غلامہ آگئے علتمش آگئے تغلق کا گئے تاریخ نے پوری ترتیب سے اس کو بیان کیا ہے پھر سعیدی سلطنت یہاں پر بن گئی اور سعید نام کے کئی لوگوں نے یہاں پر حکمرانی کی اور ہوتے ہوتے پھر لودی آئے اور پھر مغل آئے پورے عالم اسلام میں تین سلطنتیں تھیں ایک مراکش کی ایک ہندوستان کی دوسری اور تیسری خلافت اسلامیہ جو بعد میں امارت ترکیہ بن گئی بس یہ تین بڑی طاقتیں تھیں جو پوری دنیا پر راج کر رہی تھی اور ہوتے ہوتے مغلوں کا اتنا اثر قائم ہوا کہ مغل بادکیاؤں کے دربار علماء سے فضلاء سے اور ان کے قاضی مکمل انصاف کے ساتھ کام کرتے رہے حتیٰ کہ ایک ہندو کے قتل میں نور جہان اس کا نام آ گیا تو اس نے جہانگیر سے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں اور قاضی صاحب سے کچھ کہہ دیں انہوں نے کہا میں اس لیے شوہر نہیں ہوں کہ انصاف میرے ملک میں رائج نہ رہے اگر قاضی نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا تو قتل ہو جائے گا اور اس سے صاف قاضی کو کہا کہ گرچہ وہ میری ملکہ اور محبوبہ ہیں لیکن انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا قاضی نے اس کے قتل کا فیصلہ لکھ دیا کہ اس نے مارا ہے لہٰذا اس کی گردن بھی اتاری جائے اور پھر ملکہ نور جہان ان ہندووں کے سامنے گئی خود اور تلوار بھی رکھی اور پیسے بھی رکھے کاشرہ ہماری نے دونوں چیزوں کا کہا ہے دیت کو بھی اور تلوار کو بھی تم جو چاہو قبول کر لو عدالت میں ہندو بھی اور یہ لوگ بھی جمع تھے اور انہوں نے سونے کو لے کے پیسہ معاف کر دی قتل معاف کر دی جہانگیر نے اپنی تسک میں لکھا ہے کہ جو وہ گھر آئیں اور میں دربار میں بڑی بیچینی سے بیٹھا ہوا تھا اور پھر دروازہ بند ہوا تو میں نے جا کر پاؤں پکڑ لیے اور میں رو پڑا اور میں نے کہا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میری زندگی میں کیا ہو جاتا کیا میں کرتا تو اس سے کہا اس وقت تو نہیں بولے اس سے کہا نہیں انصاف ضروری ہے ملک کے لیے آپ رہے نہ رہیں اتنی ریایہ میں انصاف اگر نہیں رہے گا تو اللہ کو کون جواب دے اور جانگیر کے زمانے سے پہلے بھی عیسائیوں کی دعوتیں آتی رہیں اور مشنریز نے پورا زور لگایا کہ وہ عیسائیت کو قبول کر لیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اچھا اس کی تو اجازت دیں کہ ہم لوگ اندوستان میں تجارت کریں تجارت شروع ہوئی اور وہ پترہ جس پہ جانگیر نے لکھ کے دیا تھا تجارت کے لیے اجازت داما آج بھی لندن میں محفوظ ہے جانگیر نے اجازت دی اور چیزیں آنی شروع ہو گئیں اور پھر اس کے بعد شاہ جہان کا دور آیا اور شاہ جہان کو سب سے زیادہ محبت دنیا میں اپنی بیٹی سے تھی اس کے دم سے جیتا تھا اور وہ ایک مرتبہ جا رہی تھی اپنے محل میں ہی مغرب کی آزان ہوئی اور چراغ لوگوں نے جلائے جو نوکر تھے ان کے اور اس کا ریشمی دپٹا وہ جلدی سے ایک جگہ سے گزریں تو ریشمی دپٹا پڑ گیا دیئے پہ اور آگ سے وہ جھلس گئیں اور شاہ جہان کے لیے عذاب بن گیا دربار اور پورا ملک وہ اس نے کہا میری بیٹی کا علاج ہر صورت میں ہونا چاہیے اور اس نے پھر انگریز ایک جو ان کیسز کا ماہر تھا اس کو گلایا اور اس نے علاج کیا اور بیٹی بچ اور انگزیب نے سونے میں تولا اس نے شاہ جہان نے اور خیرات کی پھر سونے میں تولا اور خیرات کی اور کہا کہ میری جان ہے میری بیٹی میں کسی طرح یہ بچ جائے بچ گئی اور اس پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مزید مانگے کہ یہاں پر ہمیں چاہیے ہم اپنے بڑے بڑے گرجہ قائم کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے شاہ جہان بڑے فاضل آدمی تھے ان سارے مغلوں میں جیومیٹری اور فلسفی ان دو میں اس کی ٹکر کا کوئی آدمی نہیں اور انگزیب جیسا متدین پرہیزگار شاہ جہان بادشاہ جیسا ہے جیومیٹری کا ماہر اس کا باپ جہانگیر اور جہانگیر فلسفے میں یدِ طولہ اور پھر اس کا باپ امائیو علمِ نجوم اس نے اکبر 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 نے اگرچہ پڑھا نہیں لیکن اندوستان کے وطوحات اور اکبر جب پیدا ہوا ہے اس کا باپ ہمائیو جو علمِ نجوم کو پوری طرح جانتا تھا اسے اپنے بیٹے کا ذائچہ بنایا اور ذائچہ رکھ کر وہ ناچنے لگا اور کہنے لگا میرے بیٹے اکبر جیسا مقدر کسی کا نہیں ہے تم دیکھنا یہ مغلوں کو کتنا عروج دے گا اور ہوا وہی اور اس کے باپ بابر بادشاہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی اپنی بیٹی کے لیے عدیب تھا شاعر تھا صوفی تھا سب چیزیں اللہ نے اس پر رکھی اور پھر اور انگزیب کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی پھیلی یہاں تک کے اٹھارہ سو تین میں مغلوں نے لکھ کے دے دیا کہ دلی آپ کا اور پہبورہ ہندوستان آپ کا اور اٹھارہ سو تین میں گوروں نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا ایک پنجاب رہ گیا تھا یہاں سکھ حکومت بڑی مضبوط تھی گورے نہیں ٹکر لے سکے انگریز جانتے تھے کہ شکست ہو جائے گی حتیٰ کہ رنجید سنگھ مرا اور رنجید سنگھ کے مرنے کے بعد پنجاب بھی انگریزوں نے ہتھیا لیا اور پورے ملک میں انگریز چھاگ انہوں نے کام شروع کیے اور بڑے حکومتیں ایسے تھوڑے ہی شلتی ہیں حکومتوں کے لیے پبلک کا دل جیتنا ضروری ہے اور انہوں نے اس کے لیے منصوبے بنائے کہ پورے ہندوستان میں ریلوے کا نظام بچھایا جائے دوسرا منصوبہ بنایا کہ پورے ملک میں نہروں کا نظام بنایا جائے تیسرا منصوبہ انہوں نے بنایا اور کہا کہ پل تعمیر کیے جائیں چوتھا منصوبہ انہوں نے بنایا کہ بند قائم کیے جائیں پانی جمع کیا جائے اور تمام وہ علاقے جو بارش پر منحصر ہیں انہیں بارشی علاقوں کی بجائے نہری علاقوں میں تبدیل کر دیا جائے اور یہ منصوبہ جو تھا اگرچہ انیس سو بارہ میں پہلی مرتبہ سامنے آیا ہم نے کئی مرتبہ عمران خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب اگر اللہ حکومت دے گوروں کا انکشہ انیس سو بارہ کا سارا کام ہوا ہوا لندن میں ہم نے وہ فائل دیکھ گیا ہے اب صرف اسے منگوا کے جو اب ہمارے سویل انجینئرز ہیں ہم کے سپورد کرتے ہیں انہیں یہ کام چاہیے دیکھیں کیسے ہو گوروں نے دریائے نیلم پر فیصلہ کیا کہ ڈیم بنائیں اور دریائے نیلم سے جو نہریں نیلم کے بند سے اس ڈیم سے جو نہریں نکلیں گی وہ چکوال میاں والی بنو اس سارے علاقے میں دی جائیں گی اور میاں والی بنو چکوال تلہ گنگ سارے علاقے ہزاروں مربع میل ارازی انہوں نے کہا اس سے ہمیں فصلیں لینی ہیں اور پھر ہندوستان کے حالت ٹھیک ہو جائے گی انیس سو بارہ کے منصوبہ اب بھی جا کر دیکھ لیں وہاں پر پڑھا ہوا ہے اور خان صاحب کہتے تھے بلکل بلکل یہ ہوگا اور بلکل نہیں ہوا یاد بھی نہیں لاؤگا کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا کہ صاحب انگریزوں نے جو کام کیے تھے اس کو دیکھیں جب گوروں نے کام شروع کیے اب سیول انجینئرز کہاں سے آتے تو سیول انجینئرز کے لیے اس زمانے میں لیفٹیڈن گورنر تھے سر جیمز تھامسن جیمز تھامسن نے پہلا کام کیا اور اس سے کہا کہ ہندوستان میں سب سے اچھی جگہ اگر انجینئرز بنانے ہیں تو اس کے لیے رڑکی رڑکی پہلے سہارن پور یوپی کا حصہ تھی اب ہندووں نے جب اپنے ملک کو تقسیم کیا تو اب شاید وہ کسی اور صوبے میں وہ تھوڑا سا حصہ چلا گیا بہرحال رڑکی تھا اور رڑکی میں پہلی مرتبہ سیول انجینئرنگ کا کالیج قائم ہوا اور اس کا نام رکھا گیا سیول انجینئرنگ کالیج رڑکی اور لیکٹینٹ گورنر سر جیمس تھامس نے اس کا افتتا کیا یکم فروری اٹھارہ سو سنتالیس کو اور اٹھارہ سو سنتالیس میں ہی اس کے آس پاس ایک مسئلہ پیش آیا اور انگریزوں نے کہا کہ جتنا دلی میں نظام تعلیم اچھا ہے اس زمانے میں اس کے بعد کلکتہ انیس سو گیارہ تک کلکتہ ہندوستان کا دار الحکومت رہا ہے انہوں نے کہا جتنا ہندوستانیوں کا نظام تعلیم اچھا ہے ہمارے آکسورڈ لندن کیمرج میں اتنے اچھی چیزیں نہیں ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے گوروں کا نظام تعلیم بدلیں اوپر لائیں اور اندوستان کے برابر پہنچائیں چنانچہ ایک کمیٹی قائم کر دی اور انہوں نے کہا کہ کام کرو نساب کیسے مرتب ہو دوسری کمیٹی یہ قائم کر دی اور سر جیم سامسن نے کہا کہ یہ چیزیں کرنی ہیں اور رڑکی کالج چل پڑا لیکن کالج کی رفتار سست تھی انگریزی میں پڑھایا جاتا تھا جیم سامسن نے کہا کہ آخر اتنے انجینئر پورے ہندوستان میں خاص طور پر سیول انجینئر جو چاہیے ہم کہاں سے لائیں گے اتنے رڑکی کے کالج کو اردو لینگویج میں تبدیل کرو اور ہم اس میں اردو میں نظام تعلیم رکھیں گے چنانچہ پہلا انجینئر کالج اردو کے لیے ترجمہ کمیٹی مقرر کی گئی اور ترجمہ کمیٹی نے صرف دو سال کے اندر اندر پوری انجینئر کو اردو میں منتقل کیا منوحر لال نے چھے کتابیں لکھیں اور چھے کتابیں کنیہ لال نے لکھیں یہ کنیہ لال اتنا بڑا آدمی تھا ہندووں کا کہ یہ لاہور کا ریلوے سٹیشن اور میو ہسپتال یہ دونوں اس نے بنوائے ہندووں نے بہت کام کیا مسلمانوں میں مسیح اللہ تھے عبد الرحمن تھے اور بڑے ٹاپ کے ٹیچرز تھے یہ سب رڑکی میں پوری کی پوری سیبل انجینئرنگ اردو میں پڑھانے لگے اور جیم سامسن بڑا خوش تھا کہ اردو میں بچوں کو کوئی زبان سیکھ لی نہیں جو کتاب آتی کہ مسلمان اور ہندو تقریباً برابر کے سیبل انجینئرز نکل رہے تھے اور پورے انڈیا میں پھیل رہے تھے ہر جگہ چھے سو روپے پرنسپل کی تنخواہ مقرر کی گئی اور چار سو روپے نائب پرنسپل تنخواہ مقرر کی گئی اور کم سے کم تنخواہ کسی روڑکی کے اس سیبل انجینئرنگ کالیج نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا اور دوسری بڑی طاقت جو کھڑی ہوئی وہ حیدر آباد دکن کی تھی عثمانیہ یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی نے پورے ہندوستان میں کہا کہ ہم تعلیم کو عام کریں گے اللہ کی رحمتیں ہو جن نواب نظام نے انہیں قائم کیا اور خدا کی رحمت ہو جو اس یونیورسٹی کی مدد کرتے رہے عثمانیہ یونیورسٹی نے کہا تم انجینئرنگ اردو میں پڑھاؤ گے ہم میڈیکل اردو میں پڑھائیں گے چنانچہ چار سال پانچ سال چھے سال کا نساب مقرر کر کے سن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ سے رڑکی میں اپنا پریس قائم کریں گے یونیورسٹی کا کیونکہ کتابیں چھپتی ہیں دلی میں وہاں سے آنے جانے میں وقت لگتا ہے پیسہ لگتا ہے اپنا ایک چھاپا خانہ قائم کرو اور غالباً اٹھارہ سو سنتالیس کے بعد دو تین سال بعد انہوں نے کام کیا اس کا اور پھر بریلی میں اٹھارہ سو پچاس میں اس شخص کے انہوں نے پکال ہو گیا کہ پوری سیویل انجینئرنگ جو اس زمانے کی ہے آپ کے جتنے ڈیم بنے ہیں کہ اس انگریز کی دکت نظر کا نتیجہ ہے ان کا ہندوستان ہمارا سڑگیں بنی پٹڑیاں بچھیں اور ساری اور اردو میں انجینئرنگ پڑھائی جا دی تھی اردو ہی میں ہم نے ایک مرد پر اس کتاب کی تلاش میں تھے جو پرانے زمانے کی انڈیا آفس لائبری ہے چند برس پہلے وہ حکومت برطانیہ نے بریٹش لائبری کے نام سے قائم کر دی لندن میں بارہا جانا ہوگا اور بارہا پڑھنا ہوا ہم کس کتاب کی تلاش میں تھے چونتیس کتابوں کا ایک بندل ملا اسے کھولا دیکھا حیران رہ گئے کہ ساری کی ساری سیول انجینئرنگ ان بتیس کتابوں میں اردو میں لکھی ہوئی ہے اردو میں بچے پڑھتے تھے ہندو بھی مسلمان بھی سیول انجینئرز بھی بن رہے تھے انہوں نے کہا یہ سارا اسمانیاں یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور میں جتنی دوائیاں لکھتا ہوں عام طور پہ وہ اپنے ہندوستانی جڑی بوٹیاں لکھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ انگریزوں نے یہ دوائی دی ہے مقابلے میں یہ جڑی بوٹی کام آئے گی لہٰذا ہم اپنے طب سے کیوں ہٹیں یہ بھی وہی نفع دے گی یہ بڑھ کر نفع دے گی اور سستی بھی ہے کہ یہ ہی پیدا ہوتی پورا اردو کا نظام سائنس اردو میں پڑھاتے تھے جغرافیہ اردو میں پڑھاتے تھے کنیہ لال ایک طرف اس نے لاہور ریلی اسٹیشن اور میو اسپتال بنایا دوسری طرف اس کی تاریخ پنجاب دیکھو اخلاق ہندی دیکھو کتنی کتابیں اس ہندو مرد نے لکھی ہیں اور سب ایک سے ایک اعلی لکھی ہیں اور اردو میں سائنس اردو میں جغراف کیا اردو میں تاریخ آپ کی اردو میں ڈاکٹرز بن رہے ہیں اردو میں فوج میں اردو کا آہستہ آہستہ استعمال چروہ رہا ہے جتنے یہ بڑے لوگ تھے بنتے تھے سب کے سب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرتے تھے گورا صاف کہتا تھا کہ پہلے ہمارے بچے انگریزی سیکھیں پھر اس کے بعد اس میں پڑھیں پھر علم کو پڑھیں تو بڑا وقت زائے ہو جائے گا آپ اس بات کو چھوڑ دیں ہندوستان میں اردو ہے اردو میں کام ہوگا یہی وہ بنیادی نکتہ ہے جس پہ چینہ نے ترقی کی ہے جاپان نے ترقی کی ہے ہندوستان میں انگریزوں نے ترقی کی ہے جرمنی اور فرانس میں ترقی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو لوکل لینگویج میں تعلیم دینا شروع کی ہمارے ہاں اب تک نہیں ہو سکا کوئی خیال کرے کہ ہمیں اردو میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اردو سکھانی ہے اردو انہیں بولنی سکھانی ہے اردو میں شاعری سکھانی ہے ادب سکھانی اخلاقیات سکھانی کھانا پکتا ہے اس کا اپنا ایک حسن ہے سلا ہوا کپڑا جباتا ہے اس کو دیکھ کے وہ جو حسن کو پہچانتا ہے اسے عشق ہو جاتا ہے اس حسن سے کہ کیا کمال کا کپڑا سی ہے صوفہ سیٹ بناتا ہے اس کا اپنا ایک حسن ہے مسجد بن کی ہے اس کا اپنا حسن ہے جس شخص کو حسن کی تمیز نہیں اور جس شخص میں عشق کی حسن نہیں پائی جاتی بہتر گیا ہے کہ جنگل چلا جاتا اپنی تعلیم اپنی زبان اسی دل ہم کہتے ہیں آپ انگلیش پڑھائیں ایسا لینگویج پڑھائیں بچوں کو آپ فرنچ پڑھائیں جرمن پڑھائیں اب سکول میں چائنیز کو ایک زبان کے طور پر پڑھائیں اور حالت یہ ہے کہ ایم ای انگلیش ہم نے دیکھ چار سطنے نہیں دکھی جاتی لیکن ہم نے در کنار ایک اچھی کتاب کوئی دے تو پڑھی نہیں جاتی اور ایم 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 یہ تو تم پڑھ نہیں سکتے ایس لینگویج پڑھاؤ میٹرک اور فے تک بچہ پہنچے وہ لینگویج پڑھ رہا ہے بول سکے لکھ سکے پتہ چلے کہ انگلیش پہ کیا کمانڈ ہے ہم مغربی زبانوں میں ایک زبان کوئی بھی فرنچ ہو جرمن ہو سپینش خاص طور پہ جو دنیا کے بہت بڑے لاکھ بولی جاتی ہے کوئی بھی زبان ہو ہم کہتے ہیں مدارس میں بھی پڑھانی چاہیے تاکہ ہمارے بچے اس زبان کو سیکھ کے ان ملکوں میں جائیں اور ان کی لیکن لینگویج میں اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکیں انہیں سمجھا سکیں کہ خدا کتاب کیا کہتی ہے اسلام کا موقف کیا ہے ہمارا ٹرینڈ کیا ہے ہم کسی لیے جی رہے ہیں ہمارا اصل پیغام کیا اسی اس نظام تعلیم کو حکومت کو چاہیے کہ اردو میں کرے آپ کے پورے ملک میں اردو میڈیم کا کوئی ایک سکول بھی ہے جو صحیح معنی میں اردو پڑھاتا ہو جسے غالب سمجھ سکتے ہوں جسے علامہ اقبال سمجھ سکتے ہوں اور ان کی کتابیں پڑھ سکتا ہو گئے علامہ اقبال کوئی ان کی کتاب اٹھا لو اور اس پورے اسلام آباد میں گھومتے پھر و نوے فیصد لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا شعر ہے اور کیا اس نے الفاظ استعمال کی ہیں شاید پچانوے فیصد بھی ہوں کے اگر ہم احتیاط نوے فیصد کہتے ہیں اس یہ کہ اس نے حردو پڑی کب ہے اس کیا پتہ ہے کہ حسن کیا ہوتا ہے اس کیا پتہ ہے عشق کیا ہوتا ہے عشق ہر خمیر میں اللہ نے سمویا ہے جب تک کہ آدمی اپنی فطرت کو تباہ کر نہ رکھ دے اسے محبت ہوتی ہے محبت اللہ سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالی اس کے مقام سے دل میں ہٹا دے تو پھر دولت سے محبت ہو جاتی ہے کہ نماز قضا ہو جائے مگر گاہک نہ چھوٹے تاکہ پیسے اس سے ملتے ہیں اور عشق اور محبت اپنے پیشے سے بھی ہوتی ہے مہمار جب کام کر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھو کتنی محبت ہوتی ہے اینٹ ایسے رکھنی ہے گیت رکھنے یہاں پہ یہ چیز چلے گی ایک بچے کو جیومیٹری سے محبت ہوتی ہے سارا دن پرکار اور پیمانے لکھ بیٹھ رہتا باست ہے اس سلائی میں اس محبت سے کون آزاد بچوں کو جانور بنانا ہے صرف وہ پڑھانا ہے جس کی بنا پر چار پیسے کما کر لائیں انسانیت غرط کر دی نہ اسے کسی سے محبت یہی جذبہ نہیں رہا تو وہ کیوں اپنے رشتہ داروں کی کیر کرے گا وہ کیوں کیے کہ خاندان میں کوئی ججتی نہیں یا کوئی ججتہ نہیں اور نتیجہ اس کے انکلتا ہے کہ رشتوں کی کال پڑ جاتی اور شادیوں کی عمر تیس تیس سال تک پہنچ گئی ہے یہ معاشرے کا حقیقی زوال ہے جب وہ بیس پچیس سال کا ہوگا اور اس کے لئے کوئی رشتہ کوئی چیز نہیں ہے یہ جنس غصے میں تبدیل ہوگی لڑے گا لا محالہ گھر میں ساری فضاء خراب ہو جائے گی ماں باپ کا عدب نہیں لے گا جڑ کو کوئی نہیں پکڑتا کہ اس بچے کو کیا ہوگی ہے جناب جو معاشرہ اور سوسائیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ نے کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو سب اردو میں پڑھو گے اور اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا ہم اپنے بچوں کو ایک نظر نہیں پڑھا سکتے افسوس کی بات ہے ہم نے خود نہیں پڑھا تو انہیں کیا پڑھائیں گے اردو یونیورسٹی اور نساب انگلش میں سبحان اللہ یہ اردو پڑھائی جارہی اردو یونیورسٹی اور غالب اور اقبال اور میر اور میر تقی میر اور میر ولی دکنی اور مجاز اور فیض اور فراز دو شیر نہیں پڑھے جاتے بچوں سے اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہیں کہ حسن کیا ہوتا ہے عشق اس سے کیا ہوتا ہے اس محبت کے نتائج کیا ہوتے ہیں یہ محبت ہی کے تو نتیجے ہیں اللہ کے ساتھ کے مقبرے بنتے ہیں یہ اللہ سے محبت ہی کے نتیجے ہیں کہ اللہ کی بات مانی جاتی ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اتباع سنت کا جذبہ جاگتا ہے صحابہ رضی اللہ ان سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ آدمی ان کا دفعہ کرتا ہے اپنی ماں سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ جا کر پاؤں چھومتا ہے روز ملتا ہے روز شام کو حاضر ہوتا ہے ماں کوئی کام کوئی چیز ٹیلی فون کر لیا دوسرے شہر میں ہر دن پوچھتا ہے ماں کوئی کام مجھے بتائیں کہ باپ کے عدب کا ہی نتیجہ ہے یہ محبت ہے جو ہر جگہ کام آتی ہے یہ پھل آپ جا کے خریدتے ہیں تو آخر عام اچھا لگتا تو ہی تو خریدتے ہیں اور کھٹا انتے تو جا کے شکایت کرتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے محبت ہی تو ہے یہ سارا زوال اس کا اسی لئے گوروں نے پاکستان بنائے ہی اس جگہ پر جہاں پر اور دو سو سال تہذیب ہی نہ ہو گئی اب تک بٹیرے لڑاؤ اور اب تک بٹیر بازی سے فرصت نہیں اب تک کتوں کے بھیڑ سے تو مجھے خیال آتا ہے شاید غلط ہے بھیڑ لگتا ہے کتوں کا اور کتے ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں یہ تہذیب ہے اس تہذیب کا کیا رونا رونا اور ہم اب تک پٹھڑی پہ نہیں چھو ہمیں چاہیے ہم اس اردو زبان پہ محنت چاہیے ہم ایسے یونیورسٹی ایسے کالوجی بنائیں جہاں ہمارے بچے جا کر اردو نساب پڑھیں انگلیش پڑھو بیٹے لینگویج کے طور پر پڑھو چائنیز پڑھو جو چیز پڑھنی ہے لینگویج پڑھو تکہ انگلیش بولو پتہ چلے تمہارے جیسا کوئی ہے محمد دستان کے سیاستدان نہرو جیسے آدمی کو انہوں نے سیدھا کر دیا تھا اور گورنر جنرل کی بیوی کو پتہ چلا کہ وہاں محمد علی جوہر بھی آئے ہوئے ہیں تو بھاگ دی بھاگ دی گئی اور کہا مولانا آپ کا کامریٹ جو نکلتا ہے یقین مانگے جب تک صبحوں میں پڑھنا لوں ناشتہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا میں نے انگلیش پڑھی تھی ایک چھوٹے سے گاؤں سے اس گاؤں کا کیا نام ہے آپ تو رامپور کے ہیں رامپور تو بڑا شہر ہے انہوں نے کہا لندن کے قریبی ایک چھوٹا سا شہر ہے آگس ہورڈ انگلیش وہاں پڑھی یہ ہے زبان جس کو سن کے مزہ آتا ہے اب بھی آپ بریٹیش کہتے ہیں یہ ہمارا لہجہ نہیں ہے یہ امریکنز ایسے بولتے ہیں امریکنز کہتے ہیں who cares بریٹیش کو کون سا انگلیش آتی یہ وہی چیز ہے جو کبھی دلی اور لکھنو میں تھی کہہ رہے لکھنو والے وہ کیا اردو جانے وہ تو کہتے ہیں دلی والے کہ دکان بندوں کی توبہ توبہ یہ کہیے کہ دکان بڑھا دی یہ ہے اردو اس لیے ہمیں معلوم ہیں ہونا وانا تو کچھ ہے نہیں نہ اس قوم میں جان ہے نہ ہمارے پاس اسباب و وسائل ہیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر پوچھے نا تو ہم کہہ دیں کہ کیپر وردگار یہ ممبر تعلیم کے لیے تھا آپ نے موقع دیا تھا میں نے لوگوں تک بات پہنچا دی